موسیقی پپلا کے محلہ غریب آباد کے مکین باند سیوری لین کے سباب شدید پرشانی سے دو چار ہو گئے ہیں مزید تفصیلات جانتے ہمارے نمائد عبدالغفار بچھا کی اس ریپورٹ میں پپلا کا محلہ غریب آباد کے مکین عرصہ دراز سے باند سیوری لین کے سباب شدید پرشانی سے دو چار ہیں باند سیوری لین کا پانی ڈیپٹی ڈیو آفز زنانہ کے دفتر اور گورنمنٹ پریمری سکول فتیخان خیل والا کے سامنے جوڑوں کی شکل اختیار کر چکا ہے پانی کے جوڑوں سے اہلیان محلہ کا براحال تو وہیں طلبہ طلبات کو حصول تعلیم میں مشکلات کا سامنا ہے سکول در آنے آئے گندہ پانی کھڑو تے مشک آن دیئے تے پار نہ سکتے تیدہ بندو بست کرو تر تقریباً مجھے پانچ سال ادھر ہو رہے ہیں پانچ سال پہلے کا یہ میں سون رہا ہوں لیکن پانچ سال سے میں ادھر ہی دیکھ رہا ہوں یہ سامنے میرا گھار ہے ساتھ یہ لڑکیوں کا مندرس ہے دینی مدارس ہے یہ بچوں کا چھوٹا سکول ہے بلکہ دو تین سکول ادھر آ جاتے ہیں کٹھے لڑکیوں کا سکول بھی ہے اور وہ مندرسہ بھی ہے اور اس کے ساتھ جنازگاہ بھی ہے ادھر جو بھی اللہ معافی کرے فوتگی ہوتی ہے اس کے لیے بھی پراپلم ہوتی ہے نہ کوئی راستہ ہے ادھر پانی جب بارش ہوتی ہے خاص طور پر ادھر کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے سر ہماری یہی ریکویسٹ ہے اہلیانہ محلہ آہور سکول کے طلبہ طلبات نے پانی کے اس جوڑ کو ختم کروا کر اہلیانہ محلہ اور طلبہ طلبات کی تحفن زدہ محول سے جان چھڑوانے کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبدالغفار بھچہ زہر نیوز تسیل پپلہ زلمیہ والی چانڈی کا میڈیکل کالیج اسپتال کے میڈیکل سپری ڈیڈ عبدالستار شیخ پر حملہ حملہ ایم ایس ڈاکٹر عبدالستار شیخ پر علی گوھر آباد کے تھانے کی حدود امپائر پولیس ٹوکی کی قریب پیش آیا مسلح شخص نے کلینک سے باہر بلواقع لا تور مکو سے تشدد کیا اور تشدد کرنے کے بعد فرار ہو گیا چوہ سیدن شاہ پاکستان پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ تحصیل چوہ سیدن شاہ سے راجہ ریزوان ڈنڈور کی قیادت میں کرشنوں کانیوں اور سیکڑوں کی تعداد میں چیاروں کا کافلہ گجرخہ روانہ رانما پیپلز پارٹی حاجی ملک محمد یوسف کی جانب سے مین چوک میں کافلے کا والانہ استقبال کیا گیا چوہ سیدن شاہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ میں شرکت کے لیے چوہ سیدن شاہ سے رہنما پاکستان پیپلز پارٹی سب کا امیدوار برائے ایم پی کے راجہ ریزوان ڈنڈور کی قیادت میں درجلوں کاریوں اور سیکڑوں جیالوں پر مجتمع کافلہ روانہ ہو گیا بزرگ رہنما پاکستان پیپلز پارٹی حاجی ملک محمد یوسف نے راجہ ریزوان ڈنڈور کے کافلے کا مین چوک ٹی پی مرخان پہنچیں گے اور بعد میں رواز سے ڈی چوک اسلام آباد میں پڑاؤ کریں گے کہوٹا کے علاقے نئی آبادی دن دہارے چوری کی وارداد چور گھر سے چودہ تلائی زیورات اور تین لاکھ کیش لے اڑے مزید تفصیلات جانتے ہیں ارسلان اسکر کیانی کی اس ریپورٹ میں کہوٹا کے علاقے نئی آبادی زبیر شاہ صاحب کے مدرسے کے قریب دن دہارے چوری کی وارداد چور چودہ تلائی زیورات اور تین لاکھ کیش لے اڑے تفصیلات کے مطابق پولیس تھانا کہوٹا کے علاقہ نئی آبادی مین سرک کے قریب ڈاکٹر رزا کے گھر دن دہارے چوری کی وارداد ڈاکٹر رزا نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں اور میری اہلیہ جو نیجی ہسپتال میں سرویس کرتے ہیں ہم صبح آٹھ بجے بچوں کو سکول اور یونیورسٹری روانہ کر کے ڈیوٹی میں چلے گئے دو بجے کے قریب گھر آیا تو گھر کا گیٹ کھلا ہوا تھا اندر جا کر سامان چیک کرنے پر معلوم ہوا کہ چودہ تولے سونا اور تقریباً تین لاکھ کیش غائب ہے انہوں نے کہا کہ میری دن رات محنت کی کمائی ہے انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے پولیس تھانا کہوٹا موقع پر پہنچ گئی اور مقدمہ درج کر لیا گیا لڑکانا کے علاقے سٹریشو روڈ پر موجود تاریخی ہندوستانی ٹینک کے قریب نشے کے آدھی افراد کی اماج کا بابت شایعہ ہونے والی خبر کا لوٹس لیتی ہوئے اس اس پی لڑکانا نے متلکہ اس اس چو کو پوری دور پر کاروائی کرنے کے احکمات جاری کر دیئے اس اس پی لڑکانا نے تمام اس اس چوز کو منشیات بیچنے اور استعمال کرنے والوں کے خلاف کاروائیاں کرنے کے سخت احکمات جاری کر دیئے اگرچہ پولیس منشیات کو روشور استعمال کرنے والوں کے خلاف کاروائیاں کر رہی ہے لیکن ان منشیات کے آدھی افراد کا دیر پا حل بحالی مراکز کے ذریعے ان کی بحالی ہے زور نیو سے پہلوقت اتنا ہی مزید خبروں راپریٹس کے لیے وزر کریں www.zornews.tv دیکھتے رہے زور نیو دیکھتے رہے زور نیو